یہ شراب ہے اور یہ چھوٹے بچے کم عمر والے یہ سارے پی رہے ہیں سارے زیادتی ہوئی ہے ان میں بھی پتھانوں کی طرح عادت ہے یہ تباکو کی نسوار بنا کے موں میں رکھنے انہوں نے شکار کی اور شکار کرنے کے بعد ان کو یہاں پہ رکھ دیں اور یہ ان کی سکلز بھی بڑھیں اور اس طرف وہ بابا ساسر بلڈ کو ہلا رہا اور ساسر تھوڑا تھوڑا بلڈ پی رہے ہیں یہاں پہ کبھی دیکھا کسی کو اس طرح خون کو کھاتے ہوئے آج گروپ میں ڈانس ہو رہا ہے وہی پھول جنگل والا سہین ہے اسلام علیکم گائز اور بلکم ایک ایدر ولوگ آج میں اسٹر مجود جی ہڈزابی ٹرائب کے اندر آج کے اس ولوگ میں ہم آپ کو ہڈزابی ٹرائب کے ساتھ ککنگ کرنے والے اور ساتھ ہی ہم ان کے ہاں نائٹ سٹے بھی کریں گے تو یہ جو دونے چیزیں ہم آپ کو اسی ولوگ انڈ میں دکھاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ میرے ساتھ ہی ایک ہڈزابی ٹرائب کا بندہ موجود ہے تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہڈزابی ٹرائب کا بندہ ہے اور اس سے میں مزید ڈیٹیل میں پوچھتا ہوں کہ یہ شکار کیسے کرتے ہیں ہڈزابی ٹرائب جو ہے وہ تقریباً تیرہ سو کے قریب ہیں اور یہ لیک اجاسے کے پاس اگزسٹ کرتے ہیں اور یہ وہ وائٹ ٹرائب ہے اس دنیا میں جو ابھی بھی ہنٹنگ کر کے گزارہ کر رہے ہیں اس اللہ میرے ساتھ ہی بابا موجود ہیں ابھی انڈ نے صرف کہ کا درچ گھ 만나کو ابھی انڈ نے ارسال پdependر گ strong ٹھیک ہے وہے کیوٹین واچگassa وہاں المشاہ fruit ممنی ، اما اگر کاری را دیگر کاری را بس دیگری کاری را تکاری ایسا ایسا هنگوں کا انا تکاری سیتاری ممنی؟ را نمی آز بید نمی آمد بلکل صحیح ہے صحیح 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 گیتی ہے لاف سٹوری بلکل صحیح سنائیے تو دراصل اس نے جو میں کہانی سنائی نا وہ یہ ہے کہ ہم بابون کے پیچھے بھاگتے ہیں پھر بابون جو وہ اس طرح اوپر چڑ جاتا درخت کے ہم اس کے پیچھے چڑ جاتا ہے وہ ایسے چھپ جاتا پھر ہم اس کو پکڑ دیں تو وہ ساری بابون کے کہانی بتا رہا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ہم بابون جو وہ سب سے زیادہ مقبول غزہ ہے باقی صرف ہنٹنگ کر کے کھانے والی لوگ ہیں یہ باہر سے کچھ بھی باہر نہیں کرتے ان کی جو ٹوٹل پاپولیشن وہ سکسٹین ہنڈرڈ کے قریب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ لوگ ناپید ہو جائیں گے دونے کے رکھا کرو چھنڈے آنا کوئی بناائیں پھر بھون کھا دے کرو شاوہ سارے جنگلوں کا انہوں نے صفایا کر دے کچھ بھی نہیں باقی بچا ان کو اپنے علاقے کی چڑیا گھر میں لے جو یقین کو جتنے بندر شندر سارے کھا جائیں گے ایک منی چھوڑیں گے سارے لگا چھنے لے جا پاکستان دے جنگلے نو کہنا سارا صفایا کر چھڑنا ہے جو میں کرپٹر لیڈر خزانیاں دے صفایا کر دے پاکستان دے چو میں چڑیا گھر پارکان دے سارا صفایا کر چھڑنا ہے کوئی بندر نہیں چھڑنا ہے بابون شبون سب لگا چھڑنا ہے سب لگا چھڑنا ہے مانا کو مانا کو مانا کو مانا کو سینو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس طرح ان کو کاٹتے ہیں کاٹنے کے بعد اس کو لے جاتے ہیں پھر ہم جشن مناتے ہیں وہ جو سونگ کا بتا رہا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح اس نے ساری سٹوری بتائی باقی ان کی زبان جو ہے تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ابھی اتنا ٹائم ہو گئے ان کے پاس رہتے ہوئے آج سارا دن ہم نے ان کے ساتھ ہی ہنٹ کیا تھا اور آج رات ان کے ساتھ ہی سونے والے ہیں باقی بہت ہی کمال کے لوگ ہیں او اے آمد آکھو تو آپ نے اینے آتھ ہے رکھ دا جی یہ یہ دیکھو یہ بابون کے سکین جو اس نے میرے سر کے پر بھی لٹکا دی ہے میں بھی خوبصورت لگ رہا ہوں لڑکا بھی شکار کر کے آئے اس نے یہ سامنے شکار ٹانگا ہوئے یہ دیکھے کہ وہ مار کے لائے ہیں اور یہ تیر کر اس کے پاس رہے ہیں یہ بیک تو میرا بھائی میں اٹھا کے لے جا رہا ہوں ابھی وہیں پہ ہم جا رہے ہیں ٹینٹ لگا کے وہیں پہ تھوڑی دیر لیٹھتے ہیں یہاں پہ جادو کے طور پہ یہ پتہ استعمال کر رہا ہے ٹینی کو توڑ کے یہاں سے یہ کچھرہ ہٹائے گا پھر یہاں پہ ہم ٹینٹ لگاتے ہیں دو راتے ہم لوگ ہی نہیں کے پاس ہونے والے ہیں یہاں مجھے بھوڑ رہا تھا کہ تمہارے چسٹ پہ بھی ہی رہے ہیں لیمی شو دیں ابھی وہاں حیران ہوگا مجھے دیکھ کے کہ تمہارے اتنے زیادہ ہی رہے ہیں تم بابون کی طرح تو یہ دیکھے اب یہ یہاں پہ باربی کیوں کرنے والا لڑکا اس نے یہ پریندہ تھا اس کو انہ نے شکار کیا اس لڑکے نے خود کیا کرنے کے بعد اس کو اب یہ کٹ رہا ہے پہلے اس نے جلد اتاری ہے اس کے بعد اس کو اصاف کر رہا ہے اور وہ جو لکڑی سے نوکیلی بنائی ہے اس نوکیلی لڑکی لڑکی نہیں لڑکی کو اس کے اندر ڈال کے اس کو فائر پہ رکھے گا یہ ان کا کوکنگ سٹینڈرڈ ہے اب یہ آپ کو کوک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جب ہم آ رہے تھے تب اس نے جنگل سے ایک لکڑی جو ہے وہ پکڑی تھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس لکڑی کے اوپر یہ اب ڈیزائن بنا رہا ہے اور ڈیزائن پتا ہے اپر یہ گرم لوہاں لگا دیتا ٹھیک ہے اور اس سے یہ ڈیزائن بن جاتا ہے کیونکہ گلی لکڑی تو وہ جلتی رہتی ہے وہ ایک ایک کر کے ساری سیکھیں جو ہیں لوہے کی اس کے اوپر لگاتا اور ڈیزائن بنا دیتا ہے یہ دوسرے لڑکے بھی سیم سین کر رہے ہیں اور یہ مجھے دیکھ کیس رہا ہے ہلو انہوں نے کہا ہماری سمجھ تو نہیں آتی لیکن یہ کھلاک بہت اچھا مطلب ٹریٹ بہت اچھے سا کرتے ہیں اب اس کو یہ گرم اس لیے کر تاکہ اس کو اپنے حساب سے ٹیڈا کرے گا اور یہ بندہ یہ تیر بنا رہا ہے شکار کرنے کے لئے اب یہ لڑکا بھی اس کو بار بی کیوں بنانے کے لئے جو اس نے شکار کیا تھا اس کو لے آیا جی یہ رائز طرف اور اس نے اس کے اوپر لڑکا دیا اور اب اس کو آگ کے اوپر اس نے رکھ دیا تھوڑی دیر میں یہ پاک کی تیار ہو جائے گا چھو اٹھا ہوتا تم بات ہے یہ سگرٹ ہے ان کی لوکل بیٹے تے بیٹے تے اکا بک بیٹے تے یہ دوسرے مجھے سمجھا رہے ہیں کہ تجھے صحیح سے سگرٹ پینی نہیں نہیں آتی تو مجھے آتی نہیں میں کونسا شیڑی ہوں میں نے بچپن میں اپنے نوکر سے لے ایک دفعہ پی تھی اور گھر سے مار رہی سی پڑی کہ اس کے بعد دوبارہ نہیں پی آج تک نہیں بھی اور آج یہاں پہ ان سے لے کے میں نے پیئے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ لے کے پیتے جا رہے ہیں چونکہ ابھی ان کو کوئی کام نہیں ہے دن کو جو کام کرنے تھے وہ انہوں نے سارے کر لی ہیں اب یہ ٹوٹلی فری ہیں ٹھیک ہے اور بس صرف نشہ پھوکنے کے علاوہ میں تو یہ سگرٹ پھوکنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے یہ ان کا چیف لیڈر اور یہ ان کو ہم نے دنکس لے کے دی تھی ابھی تک وہ یہ پی رہے ہیں بھائی تو اس کے آپ دیکھ سکتے بال کیسے ہیں اور اس کے مجھ سے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ لمبے لمبے اور میرے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں جی جو وہ فاختہ لے کے آیا تھا وہ تک قریباً تیار ہو چکی ہے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ پک رہی ساتھ ساتھ وہ توڑ توڑ کے کھا رہا ہے آگ تھوڑی زیادہ ہے اس لیے میرا پاس بیٹھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے چکار کر کے اس نے بھی دو فاختہ اور ایک یہ چچا پتہ نہیں یہ اس کو کیا بولتے بلی کی طرح ہیں لیکن چھوٹا سا گلیڈی ٹائپ تھا انہوں نے یہ بھی وہاں سے پکڑ رہا ہے اور اس کو بھی یہاں سے پکا رہے ہیں ڈائریکٹ اس نے اوپر رکھ دیا اس میں سے سمیل آ رہی ہے وہ جل رہا ہے سارا دیکھیں یار کیسے کوکنگ کر رہے ہیں تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے اوپر جو بلی نومہ جانور پکڑ کے لایا تھا اس کو اس نے اوپر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے پہلے سب سے پہلے اس نے اس کی سکن جلائی ہے جلانے کے بعد اس کو مزید ہاں تو یہ مزید بتا رہا ہے کہ یہ چچا نام کا جانور اس کو میں کھانے لگا ہوں مختلف طریقہ ہیں ان کا میں نے کسی بھی قبیلے میں اس طرح کا نہیں دیکھا اس سے پہلے نا اس طرح پکا رہے ہوں یا کھا رہے ہوں میرے لیے یہ بہت ہی مختلف ہے اور حیران کر دینے والا یار ان کا کوکنگ سٹینڈرڈ جو ہے نا یہ جو شکار کر پکڑ کے لائے تھے اس کے اندر اس کا بچہ تھا ابھی اس نے وہ کتے کو ڈال دیا ابھی جو وہ پکڑ کے لائے تھا نا اس کو انہوں نے اوپر رکھا اس کے سارے پسیز کر دی ہیں پسیز کرنے کے بعد نا اس کو ون بائی ون جو ہے کھا رہا ہے عجیب سے سمیل آ رہی ہے جیسے کچھا گوشت بھونا جا رہا نا کوئی چیز جل رہی ہے یہ دیکھیں ساسا تو توڑ توڑ کے کھا رہا ہے اس کی ٹانگیں ایسے اتار رہا ہے ابھی وہ کچھا یاد بنا نہیں ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کھانا لیکن جواب دیا کہ نہیں بھئی ہم نہیں کھا رہے ہیں اگر ان کو بڑا شکار ملتا نہ تو اس کو یہ شیرنگ کر کے کھاتے ہیں اکیلا نہیں کھاتا لیکن وہ چونکہ فاختہ ہے تو بس اب کیا کریں یہاں پہ اس نے اکیلے کھانا ہے اس طرف جو ہے ان کے مرد وہ علاقے میں بیٹھ کے سورگم انہوں نے کھا لیا بس وہ بچہ ہے تو اس لئے وہ سوچ رہے ہیں کہ چلو یار یہ بچہ کھا لے آج سارا دن ہم نے سرچنگ کی تھی لیکن کوئی بڑا شکار نہیں ملا باقی ابھی سارے لوگ بکھ ہیں جی اور ایسا نہ ہو کہ سانوے جوڑ جانا باقی میں آپ کو ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ اگر میری ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنا دل جگر گردہ شردہ سب بڑا کر کے دیکھیں اور یہ ایک کلچرل ٹرائب ہے اور ان کا ایک کلچر ہے میرا کام آپ کو کلچر دکھانا ہے صحیح یا غلط کہنا نہیں کہ ہمارے جیسے ہوتا ہے کہ ماں گھر میں کھانا بنا کر دے رہی ہوتے ہیں لڑکے نخرے کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ خود ہی شکار ڈھونڈنا پڑتا ہے خود ہی کھانا پڑتا ہے یہاں پہ کوئی آپ کو پکا کے نہیں دے رہا کوئی آپ کے مطلب کچھ بھی نہیں کرنے والا یہاں پہ ہر بندے کا ایک اپنا رول ہے اس کو خود سروائیو کرنا ہے جنگل میں خود اپنے لئے شکار ڈھونڈ کے آنا ہے یہ ایک شیرنگ ہو جاتی ہے جب ان کو بڑا بابون بڑا ہیرن یا کوئی بھی بڑا شکار ملتا تو سارے ملکے کھاتے لیکن ایسا نہیں کرتے کب ایک چھوٹا موٹا مل گیا تو سارے اس کو چھیننے لگ جائیں گے ان کے ہاں بہت محبت اور پیار بھی ہے بہت بڑی مسٹیک میں نے ابھی کلیر کرنی ہے مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ کیا ہے میں اس کو لسی بول رہا تھا لیکن مجھے اب پتا چلا ہے کہ یہ لسی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی لوکل الکول ہے بھائی یہ شراب ہے یہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں لسی لسی اور یہ چھوٹے بچے کم عمر والے یہ سارے پی رہے ہیں اور پی کے اب یہ دوت ہو رہے ہیں یار یہ ان کی لوکل الکول ہے میں حیران ہوں یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ شراب پی رہے ہیں یہ دیکھو عرضابے ٹرائب کے کیا بات ہے یار یہ سارے دوت ہو جاتے شراب پی کے حد ہے یار جو بڑے لوگ ہیں وہ دو دو تین دین دن دفعہ پی رہے ہیں اور یہ شراب کے کینیاں بروا کے یہاں پہ لے رہے ہیں پینے کے لیے ایسا نہیں ہے کچھ کوئی ایک آدھ گلاس یا کچھ کوئی ایک آدھ پیک یہ ہے لکل الکول یہ ہے لکل الکول یہ دیکھو بھائی ہمارا ٹور گاڑی بتا رہا ہے کہ یہ لکل الکول لوکل شراب ہے جو یہ لوگ پی رہے ہیں حد ہے یار اور یہ اس لئے اس طرح ٹریٹ کر رہے تھا میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ ان کا بہیوئر اکدم سے چینج کیسے ہو گیا اب آکے اندازہ ہوا ہے کہ ان سب نے شراب پی لئی ہے اور یہاں پہ بچے بھی شراب پیتے ہیں یار مہران ہو گیا ہوں یہ دیکھو پھر آج تک آپ نے کسی انسان کو اپنی زندگی میں کینی میں ڈال کے شراب پیتے دیکھا نہیں نا یہ واحد بندہ ہے جو کینی میں ڈال کی اس طرح بھر کے اس کو شراب پی رہے ہیں اور ایدھر شراب اکسٹر بدھی ہیں انہوں نے پی نئی ہے ایلا ماتے ہی ہاں ایلا ماتے ہاں ابھی میں ان کے ساتھ چوگل تھوڑا لگاتا ہوں تری بائن نسیر باج گیا ان کو کچھ دکھاتے ہیں ابھی اس ویٹ یہاں پہ میرا میک بک پڑا ہے اس کو لے جاتے ہیں لوگ 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 ایک گل کار ہے گل نہیں کہ نہیں ایک ٹرائب خراب کار دیتا ہوں میں آئیتباد ایتھ پینڈے چھ نہیں راندے گئے شہر ایچھے اینا اوڑ گوریت بھینا نہیں ریڑا تو سی سوانین کٹنا گھے جاتے ہیں یہ سانو کی اوہ 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 جس کرا رہے شکالی لپی ہے اب見 گوھری یا دیکھائی نہیں رولا پادو رولا پاؤ تو رولا پاؤ اکر شانوں گوری ہای دیگا شانوں گوری ہای دیگا شانوں گوری ہای دیگا سیادن ہی لپی آب فکر آپ نے زیاتی ہوئی ہے تیری خیر چا چا تیرے تو پیشیں پارے تیری خیر و دوتر اکملی بلا چھڑ گئی نے ابھی میں نے اس کو میک بک دیا اپنا اور ساتھ انہوں نے شراب پکڑی ساتھ میرا میک بک ہے اور وہ بار بار ایک گانہ دیکھ رہے ہیں جی تو ابھی میں جو ہے ہرزابی ٹرائب کی عورتوں کے پاس بیٹھا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس اس ٹائم بیٹھیں ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ شراب پینے ہیں وہی سیم شراب ہے جو ان کے مرد یہاں پر لے کے آئے تھے اس طرح ان کی لڑکیاں بیٹھیں ہیں اور یہاں پر بھی سیم سین ہے کہ لڑکیوں کی جلدی شادی ہو جاتی ہے یہ ان کا بچہ اس طرح اس عورت کا پڑا ہوئے اور یہ جو ہے دوسری عورتیں رہیں یہ اممہ بیٹھیں کی سب سے بڑی جو ہے یہاں پر عورتیں ایسے کرتی ہیں کہ بچہ پیدا کر لیا اور کرنے کے بعد اس کو ساس کو دے لیا اور ساس جو اب بچے کو سمال ہوتی ہے اور جو عورت ہوتی ہے وہ باہر فصلوں میں یا کھیتوں میں کام کرنے چلے جاتی ہے ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جب اگر بندہ پاہے جنگل میں شکار کرنے گیا ہے تو یہ جو عورت ہوتی ہے ہرزابی ٹرائب کی یہ شکار تو نہیں کرتی ہے یہ دیکھو لڑنے لگ گئی ہیں یہ دیکھو لڑ رہی ہیں آپس میں پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے یہ نا مجھے پکڑنے ادھر اور میری درگا بنا دیں درگت یا کیا بولتے ہیں لیکن یہاں پہ نا ان کے درمیان معاملات گرم ہو رہے ہیں واللہ ہم پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور یہ دیکھیں یہ تباکو ہے نا اس کو کچھا رکھتی ہیں نسوار کے طور پر ان میں بھی پتھانوں کی طرح عادت ہے یہ تباکو کی نسوار بنا کے موں میں رکھنے کی یہ چیک کریں اور یہ نسوار کے لیے آپس میں لڑ رہی تھی یہ دیکھو فرما P changes شرما رہی ہے مو میں نسوار کی طرح تو نہیں رکھتی بلکہ تباکو کو دلیویوں پر دیکھیں اور اس کوسا نام میں سارا لے جاتی سنی لگتی یہ دیکھیں یہ ان کا سلپنگ بیڈروم ہے اور اس کی وائف اس کے اندر ہے تو اس کے دو سمال چوٹے بچے بھی ہیں تو یہ ان کا کچھن ہے بھائی اور یہ جو اس طرف ان کا کم رہا ہے بھائی کیا بات یہاں پر یہ لوکس ہوتے ہیں ہم نے پتہ ہے پیشلے ولوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ ہنٹنگ کی تھی سوائے دو تین برڈز کے ان کو کوئی خاص چکار نہیں ملا تو ہم نے یہ دیسیجن دیا کہ ان کو کوئی ایک بکری لے کے لیتے ہیں تو ہمیں ایک بکرہ ملا ہے ان لوگوں کو دعوت کے طور پر دینے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بکرہ ہے اس کی ٹانگویرہ باندھی ہوئی ہیں اور آج اس کو زیبا کرنا لگی ہیں اس طرف ایک بھائی جو ہے وہ بکرے کے لیے چھوری تیار کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں اس کو زیبا کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ یہاں پر اس کو پکائیں گے جو بکرہ ہم نے ان کو لے کے دیا گائز فائنلی انہوں نے اس کو لٹا دیا ہے اور ان کا جو چیف ہے وہ یہاں پر آ کے اس کو زیبا کر رہا ہے اس کو کل کر رہا ہے چھوری پھیر رہا ہے یعنی کے اور باقی کے سارے لڑکے جو ہے وہ اس کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے بکرے کے چونکہ ان لوگوں میں ایک کنسپٹ ہے کہ ایک جانوار پورے کا پورا سر سے لے کے پاؤں تک اس میں ہر چیز ایٹیبل ہوتی ہے تو یہ لوگ اسی کنسپٹ کو لے کے اس کا جو خون ہے وہ الگ برتن میں کلیکٹ کر رہے ہیں کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو یہ الگ سے پکائیں گے یہ دیکھیں کہ انہوں نے خون ایک برتن میں ڈال رہی ہے اور جو بکرہ ہے اس کی جان بھی تقریباً نکل چکی ہے اس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور اب اس کو لے جا کے آگ کے اوپر رکھ دیں گے ایک چیز ان لوگوں میں میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں میں ساڈ اور وہ ہمارے طرح جیسے کزن ہوتے ہیں اس کو نہیں بلانا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ سین نہیں ہے بھائی اتحاد ہے ان لوگوں میں محبتیں بہت زیادہ ہیں کوئی چاچے تائے کا کوئی بھی رشتہ دار ہو تو بھائی یہ بڑا پیار کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اس کو جو بکرے کے جسم کے اندر ٹیسٹیکل ہوتے ہیں یہ اس کو الگ سے نکال لیتے ہیں اور ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ جو بندہ ٹیسٹیکل کھائے گا اس میں مردانہ کمزوری نہیں ہوگی اور ٹیسٹیکل کے ساتھ مردانہ قوت جو ہے وہ بہال ہو جاتی ہے بندہ مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ جو ٹیسٹیکل ہیں خصوصی طور پر انہوں نے چیف کو دینے کے لیے لگ رکھے ہیں اس کے اوپر صرف چیف کاک ہوتا ہے وہ چیف آیا اس نے ٹیسٹیکل نکالے ہیں اس کو سٹک میں لگا دیئے اور اب ان ٹیسٹیکل کو لے جا کے وہ آگ کے کنارے رکھ دے گا باقی آپ میں سے جس جس نے ٹیسٹیکل کھانے کومنٹ باکس میں بتا دے جو بکرہ ہے اس کی چمڑی اتارنے شروع کر دی ہے اور چمڑی اتارنے کے بعد اس بکرے کو وہ اوپر اٹھا کے درخت کے اوپر رکھ دیں گے ینگ لڑکے سائیڈ پہ بیٹھ کے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے ہوئے بکرے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کتنی دیر میں بکرہ تیار ہو رہا ہم لوگ کھانا شروع کر دیں کیونکہ بے تابی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی تڑپی ایسی ہے بھائی رہا ہی نہیں جا رہا ہی لوگوں اور جتنا جو جو بکرہ تیار ہوتا جا رہا ہے اس کو وہ لکڑی یا نسیکوں پہ لٹکا لٹکا کے آکے کنارے رکھتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس نے اچھی طرح سے اس کو دھویا بھی نہیں ہے اور ویسی اس کو اوپر رخت یا درخت کے اوپر بکرے کو کٹ کے پھر لکڑیاں توڑ رہے ہیں لکڑیاں توڑ کے اس کو لا رہا ہے مزید آگ جلانے کے لیے تاکہ جو ہے نا وہ بکرہ جو انہوں نے بھی آہ کٹا ہے زبا کیا ہے حلال تو میں نہیں کہوں گا اس کو جو ہے یہ پکا سکیں اور لڑکے لوگ بھی یہاں پہ فل ایش کر رہے ہیں کلیجی وگر انہوں نے جو کہ وہ تیار کر کے پہلے لگا دی تھی اور ٹیسٹیکل بھی الگ تیار ہو گئے یہ مزید اس طرح کی سکے یعنی بنا رہے ہیں سٹیکس اور ان سٹیکس کے اندر گوشت ڈال کے وہاں پہ لٹکا دیں گے کھانے کے لیے یہ ان کا ٹرڈیشن ہے بھائی آج یہ دیکھو چیتے کتنے خوش ہیں ہاں ہاں سنا بڑیاں گوریاں میں نا اور دیکھو آج بڑا خوش ہے یار اس کو چونکہ آج شکار بل گیا نا آہاں بکر آج دیا نا آہاں کھاؤ 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 رج کے کھاؤ وہ بن رہا ہے ادھر یار رج کے کھاؤ آہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج بھائی یہ رج کے کھانے والے ہیں بھائی کافی زہین ہے یار یہ لوگ کوکنگ کا طریقہ ان کو بہت اچھا آتا ہے اور دیکھیں انہوں نے وہی ٹیڈیشنل جو ہے وہ بابون کی سکل جو ہے اس کی وہی پہنی ہوئی ان لوگوں نے یار یہ دیکھو بے بڑے بارہ سنگ ہمارے ہوئے اور ان کے یہ سینگ دیکھیں یہ سارے سینگ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد ان کو یہاں پہ رکھ دیں اور یہ ان کے سکل بھی بڑھے ہیں یہ دیکھو یہ انتلیاں مئرہ اور یہ سب چربی جو ہے اس کو مکس کر کے یہاں پہ لا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جب یہاں پہ لے لٹکا دے گا یہ دیکھو اور اس طرف وہ بابا ساسلا بلڈ کو ہلارہا ہے ساسا تھوڑا تھوڑا بلڈ پی رہیے اب دیکھیں اس کے اوپر یہ کلیجی بھی ڈال رہے ہیں وہ سائی پیپر ایک لیجی آپ کو دکھائی دی رہی ہوگا یہ دیکھیں ساتھ انہیں خون کو بھی رکھ دیا بائل ہونے اور ساتھ جو جو انہیں پیسیز بنایتے اس کو بھی بار بی کیوں کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرف اس نے کلیجی پکڑی ہوئی ہاں ہاں خوش ہی آئی تو بڑا خوش ہی ہاں دوتیا ٹھیک ٹھیک یہ دیکھو یار اس نے جو ہے نا وہ جری جس کو ہم بولتے وہ گوبر والی اب یہ گوبر والی اوپر لٹکائیں گے اور یہ ہی کھا جائیں گے دیکھو یار وہ بھی اسی کلی بتا رہا تھا کہ میں یہ کھانے کے بعد پیرا پیٹ فل ہو جائے گا اور میں سکون سے سو سکتا ہوں جو دیکھو کچھا گوشت کھا گئے ہیں چربی جو تھی نا کچھی کچھی وہ کھا گئے ہیں تھوڑی سی شراب ان کے ساتھ لگائے ان کا گوشت تقریباً تیار ہونے والے اور وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور یہ دیکھے سارے بچے بڑے سب اسی میں آکے جو ہے نا وہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور آج ان کا بار بی کیوں تقریباً ریڈی ہونے اور اور پھر اس کو تھوڑی دیر بعد یہ شراب منگوار ہیں شراب کے ساتھ یہ یہاں پہ کھائیں گے بلڈ کو پکانا شروع کر دیں ان لوگوں نے کھون کو جو کھون کو انہوں نے پکایا تھا اس کو یہ پکانا شروع کر دی اب دیکھیں باری باری اس کو دیچکی میں سے اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کے اس کو یہ کھا رہے ہیں یقین کریں مجھ سے اس کے پاس نہیں کھڑا جایا رہا کیونکہ بلڈ کے اس میں لا رہے ہیں لیکن یہ بلڈ کو کھا رہے ہیں یار مجھے بولتے ہوئے عجیب سا فیل ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلڈ ہے جی اس کو ان لوگوں نے بائل کیا پکایا اور پکانے کے بعد اب یہ خون کو کھا رہے ہیں یار کبھی دیکھا کسی کو اس طرح خون کو کھاتے ہوئے میں اس جندگی پہ پہلی دفعہ دیکھ رہا اور مجھ سے اپاس نہیں کھڑا ہوا جا رہا آپ کو مجھے ہوا سے اندازہ اللہ کر رہا ہوگا خون کو پینے کے لئے یار یہ لوگ پاگل ہیں میں حیران ہو خون میں ایسا کیا ہوتا ہے یار کہ ہر بندہ اس کے لئے پاگل ہے یہاں پہ دیکھتی دانس اور ہلا گولا ہونے والا ہے جس کشی میں وہ جو ہے کنگ جنگر اپنے پاو میں دار رہا ہے آج یہ بہت خوش ہیں کیونکہ آج ان کو کھانا مل گیا کھانے کو آج بہت خوش ہے یہ بندہ بہت خوش ہے بھائی شہزادہ کیونکہ آج اس کو ٹھیک ٹاک کھانا مل گیا نا کھانے کو بھائی بکرا مل گیا اس لئے خوش ہے آج بہت خوش دکھائی دے رہا ہے تو ان کی عورتیں جو وہ بھی یہاں پہ کٹھی ہو گئی ہیں جو کہ یہاں پہ سب مل کر اب ڈانس کریں گے ٹھیک ہے عورتیں ایک سائیڈ پہ الگ ڈانس کرتی ہیں اور مرد ان کے ایک سائیڈ پہ ڈانس کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی ڈانس ہو رہا ہے آج گوشت کی خوشی میں ڈانس ہونے لگا ڈانس ہو رہا ہے بھائی گوشت کی خوشی میں آج گروب میں ڈانس ہو رہا ہے وہی پھول جنگل والا سین ہے بکرا پکنے کی خوشی میں یہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے اس طرح بکرا بن رہا ہے اور یہاں پہ بکرے کی خوشی میں ڈانس ہو رہا ہے آج گروب میں ڈانس ہو رہا ہے ڈانس ہو رہا ہے ڈانس ہو رہا ہے بکرے کی خوشی میں آج یہاں پہ اتنا مزیدار ڈانس کی ہیں لوگوں نے بھائی جس کروا دی کیا ڈانس کی ہیں لوگوں نے بھائی ممنا ہوتو سو رہا ہے ممنا ہوتو سو رہا ہے ممنا ہوتو سو رہا ہے میرا دوست ہو رہا ہے میرے ساتھ پہ نے ڈانس کرتا تھا اب مجھے لئے آیا ہے اپنے بیلی آئے ابھی جو آپ نے ان کا ڈانس دیکھا تھا گائیز وہ ڈانس ان کا بیسک میٹ پکنے یا شکار ملنے کے خوشی میں ہوتا ہے آج ان لوگوں کے ہاں جو ہے اتنا زیادہ میٹ پکا تو اس لیے وہ اس خوشی میں یہ لوگ ڈانس کر رہے تھے اور اگر ان کو بھون کا شکار مل جاتے تو تب بھی یہ ڈانس کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ ایک روایت ایٹریڈیشن بنا ہوئے جب بھی ان کو شکار ملتا ہے تب یہ ڈانس کرتے ہیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی جیسے وہ عورتیں یہاں پہ الگ ہو گئے ہیں اور مرد یہاں پہ الگ ہو گئے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ عورتیں الگ رہتی ہیں گھر میں ایک لڑا گھر ہوتا اور مرد الگ رہتی ہیں کیونکہ یہ ان کی مردانگی کے نشانی ہے اگر وہ عورتوں کے ساتھ سویں گے یا رہیں گے تو وہ سمجھا جاتا کہ وہ کمزور ہو جائیں گے اس لیے وہ عورتوں سے دور رہتے ہیں یہاں پہ میں دیکھیں اس طرف عورتیں تو خیر یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ ہمارا کیمپ فائنلی لگ گیا اور ہم سونے لگیں کوئی بات پوچھنی تو میں انسٹراغرام پہ آزر ہوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اپنا رکھیں بہت سارا خیال ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں